اسلام علیکم ستوڈنٹس دن ہمیں در آن ہمیں در آنسان نمبر ثری و اس حلوث ہے اید الازحاب ایک تہوار یا سکافتی تہوار ایک ایسے موقع کی تقریب ہوتی ہے جس کا مقصد لوگوں میں بھائیچارے بے گرزی امن اور قربانی کا شعور پیدا کرنا ہوتا ہے فیسٹیول تہوار ہوتا ہے کلچرل ہیونٹ ثقافتی تہوار سیلیبریشن تقریب اوکیئن موقع کریئٹ پیدا کرنا سینس شعور برادر ہوت بھائیچارہ سیلف لیسنس بے گرزی پیس امن سیکریفائس قربانی امنگ تپی پر لوگوں میں ایک تہوار یا ثقافتی تہوار ایک ایسے موقع کی تقریب ہوتی ہے جس کا مقصد لوگوں میں بھائیچارے بے گرزی امن اور قربانی کا شعور پیدا کرنا ہوتا ہے تقریبات لوگوں کو روز مرہ کے معمولات جنہوں نے ان کی زندگیوں کو بے رنگ اور بدمزہ بنا دیا ہے چھوڑ کر خوش ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں رجوائس دیمسلفس خوش ہونا سیلیبریشن تقریبات اللہ موقع فراہم کرتی ہیں لیونگ چھوڑ کر ڈیلی روٹینز روز مرہ کے معمولات ڈل بے رنگ یا فیکہ اور بورنگ بدمزہ تقریبات لوگوں کو روز مرہ کے معمولات کو چھوڑ کر جنہوں نے ان کی زندگیوں کو بے رنگ اور بدمزہ بنا دیا ہے خوش ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں دنیا کی مختلف قومیں مختلف تہوار اور ثقافتی تہوار مناتی ہیں مسلمس آف تا ورڈ دنیا کے مسلمانوں کے دو تہوار ہیں جو عظیم مذہبی قیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں ایک کوئی دل فطر اور دوسرے کوئی دل ازا کہتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے آفٹر لیونگ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے پیپل ٹولڈ ہم دیٹ لوگوں نے بتایا کہ they used to celebrate two festivals every year کہ وہ ہر سال دو تہوار منایا کرتے تھے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم asked them رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا should I give you better festivals to celebrate every year کہ میں تمہیں ہر سال منانے کے لئے بہتر تہوار دوں people replied in affirmative لوگوں نے ہاں میں جواب دیا he bid them to celebrate عید الفطر انہوں نے انہیں عید الفطر اور عید العزہ منانے کا حکم دیا bid حکم دیا عید العزہ celebrated on 10th zilhaj عید العزہ دس zilhaj کو منائی جاتی ہے the last Islamic month جو کہ آخری اسلامی مہینہ ہے عید العزہ آخری اسلامی مہینے zilhaj کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے we celebrate عید العزہ in the memory of حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید العزہ مناتے ہیں celebrate مناتے ہیں مموری یاد میں اللہ علمائیٹی told حضرت ابراہیم in a dream to sacrifice his son حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خواب میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا he became ready for that ورس کیلئے تیار ہو گئے but اللہ علمائیٹی sent a ram لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈہ بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام sacrifice the ram in place of حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جگہ اس میں انڈے کی قربانی کی here are some words and their sentences festival تہوار اید is my favorite festival ڈل کا مطلب ہوتا ہے پھیکا یا بے رنگ i don't like ڈل کلرز devotion our army fought with devotion بیٹ the teacher بیٹ the students to start class work بیٹ کا میں نے بتایا تھا حکم دینا sacrifice we sacrifice ڈا کاؤون اید الازہ last time ہم نے imperative sentences کے passives بنائے تھے آج ہم یہ who سے start ہونے والے sentences بنائیں گے یہ بھی interrogative ہوتے ہیں جیسا کہ who opens the door کون دروازہ کھولتا ہے یہ interrogative ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے passive کی start میں ہوں کے جگہ by whom آ جاتا ہے اس کے بعد tense کے according helping wept آتا ہے اب میں نے جو آپ کو تمام tenses کے helping wept بتائیں ہوئے ہیں وہ آپ کے mind میں ہونے چاہیے کہ کون سے tense میں کون سا helping wept لگتا ہے پھر آپ نے next step میں by home کے بعد helping wept لگانا ہے اب جیسا کہ یہ sentence جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو active form میں r ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے is m یا r میں سے لگانا ہے ٹھیک اب کس کے accordingly لگانا ہے یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ ہم نے object کے accordingly لگانا ہے اب یہاں پہ object جو ہے وہ singular ہے the door ایک ہے تو ہم نے یہاں پہ is لگا دیا اگر doors ہوتا تو ہم یہاں پر r لگا دیتے ٹھیک ہے by whom is the door opened یہ interrogative was the snake killed اب اس sentence کو دیکھیں یہ past indefinite کا ہے second form of verb لگی ہوئی ہے تو past indefinite کے کسی بھی sentence کو passive میں change کرنے کے لئے helping verbs was اور were ہوتے ہیں اب یہاں پہ start میں ہو کس جگہ پہ by home آئے گا اور اس کے بعد helping verb آئے گا helping verb یہاں پہ ہم نے کس کے accordingly لگایا ہے rat object کے accordingly لگے rat singular ہے تو ہم نے اس کے ساتھ was لگایا اگر rats ہوتے تو یہاں پہ ہم were لگاتے was the rat killed who will ring the bell اب یہ future indefinite کا sentence ہے future indefinite کے sentence کے لئے آپ کو بتا چکی will be or shall be helping verbs ہوتے ہیں by whom will the ring song sorry who will sing the song by whom will the song be sung home work میں اپنے letter to father asking for money کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سیپ گرامر میں سے کروا بھی دیتی ہوں ویسے تو پھر آپ کو پہلے بھی کروا چکی ہوں یہاں پر بک کے اندر اور پیٹرن دیا ہوا ہے ہر دفعہ بتاتی ہوں آپ کے پیٹرن میں ایزامی نیشن حال سٹی اے بی سی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی آئیں گی رائٹ سائیڈ پر اور اینڈن یور لونگ سن جو ہے وہ آئے گا لیفٹ سائیڈ پر ٹھیک ہے my dear father father کا capital آئے گا dear کا d چھوٹ آئے گا i received your letter yesterday you will be glad glad خوش to know that i have passed my seventh class examination annual examination i have stood first in the class now i have to buy new books and notebooks for this class please send me at least one thousand rupees to meet my needs with love and best wishes and then your loving sun x y z sun ka s chote آئے گا اور آگے coma آ جائے گا چلیں یہ آپ کا letter ہو گیا اب آپ نے یہ letter write کرنا ہے پیارا پیارا اور friday کو 8.5 بجے سکول میں submit کروانا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ active passive کروائے ہیں اس پر بھی آپ جلتے خود سے sentences بنا کے انہیں passive میں change کرنا ہے تاکہ آپ کی practice ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ